سرکاری بابو کی جو ڈیوٹی ہے وہ ایک مندر کے باہر لگائی گئی اور اسے کہا گیا کہ یہاں پر آپ کو ایک جو رول ہے اس کو انفورس کرنا ہے اور وہ جو رول تھا وہ اس پرکار سے تھا کہ کرپیا جوتے اتار کر اندر جائیں تو مندر کے اندر جو بھی آدمی جاتا ہے اس کو جوتے اتار کر اندر جانے چاہیے اور یہ جو بابو تھا اس نے اس رول کو بہت ہی سٹرکٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا اب کیا ہوا کہ ایک بار ایک آدمی اپنے گھر سے ننگے پاؤں چلا رہا تھا اور وہ جو ہے جب مندر کے اندر جانے لگا تو اس بابو نے اس کو وہیں روک لیا بولا تو مندر نہیں جا سکتا تو جو آدمی تھا وہ بڑا اتجت ہو گیا اس نے کہا کیوں میں تو ننگے پاؤں آ رہا ہوں مجھے کیوں اندر نہیں جانے دے رہا تو جو بابو تھا اس نے کہا کہ دیکھئے جو قانون ہے اس کا پالن تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا اور جو یہاں پہ قانون ہے جو رول ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کرپیا جوتے اتار کے اندر جائیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ننگے پاؤں آ رہا ہیں تو بینہ جوتے اتارے اندر جا سکتے ہیں اس لئے پہلے آپ گھر جائیے جوتے پہن کے آئیے جوتے یہاں پہ اتاریے اور اس کے بعد ہی آپ اندر جا سکتے ہیں تو دوستو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی جو شبد ہوتے ہیں اس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اس کے جو پیچھے جو منشا ہوتی ہے جو اس کا پرپس ہوتا ہے اس پہ دھیان دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ دیوز کا سماج کا اور اپنا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں جب ہمارے دیش کے جو سیویل سرمنٹس ہیں جو بیوروکریٹس ہیں بابو ہیں اگر وہ صرف شبد کے حساب سے کام کریں گے تو وہ دیش کا بھلا نہیں آ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ججز ہوتے ہیں اگر صرف شبد کے حساب سے اپنا فیصلہ سنائیں گے تو اکثر وہ غلط فیصلہ سنائیں گے جو پجاری ہوتے ہیں جو ہمارے سکولرز ہوتے ہیں ریلیجیس سکولرز ہوتے ہیں جو دھرم گروہ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر یہی غلطی کرتے ہیں وہ اپنے دھرم گرنطوں میں لکھے ہوئے کہ وہ شبدوں پر دھیان دیتے ہیں اور شبد کے حساب سے دھرم کا انپالم کرنے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں سمیہ کے ساتھ میں چیزیں بدل جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شبد پر ہی اٹکے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سماج کا بھلا کرنے کی بجائے وہ برا کر بیٹھتے ہیں تو دوستو اس لئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کوئی قانون کے کتاب پڑھیں یا کوئی دھرم پستک پڑھیں یا کچھ بھی پڑھیں تو اس کے شبدوں سے زیادہ اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں جب ہم اس کے مطلب کو سمجھیں گے اور اس کے حساب سے کام کریں گے تو ہماری جندگی بھی بہتر ہوگی اور ہم اس دنیا میں بہتر کام کر سکتے ہیں لوگوں کو خوشی دے سکتے ہیں اور اس بشو کو آگے لے جا سکتے ہیں